وہی چہرے جن کو آزمائے ہم پی ڈی پی میں ہم بھی پی ڈی پی کے ساتھ تھے ہم نے دیکھا ان کو وہاں پہ آج وہ لے کر آئے ہیں اپنی پارٹی جب آپ وہ پارٹی نہیں چلا سکے اس میں لوگوں کا کچھ نہیں کرے گے تو آج کیا کرو گے پی ڈی پی کو دوکھے میں دوکھا دیا ہے اب آیا ہے دوسرا چہرہ لے کر لوگوں کے پاس وہ کھالی لوگوں کو الٹا بخاری وہ تو کھالی لوگوں کو دوکھا دے کر دوکھا دینے کے لیے آیا ہے وہ اس وقت دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو بھی وہاں پرانے سیاست دان ہیں ان کی زبان پند اور ان کی سیاست ختم ہو چکے وہاں پہ وہاں کول کھل رہا ہے اور رہتر میراج کھلا رہا ہے سجاد لون کی پارٹی وہ خود میں ہی جیت سکے گا الٹا بخاری کی پارٹی وہ خود میں ہی جیتے گا کون سی مہبہ مفتی اس نے تو لوگوں کو اور یہاں پہ آپ ہو رہے بھار کندلا کہاں سے جیتے بیچے بھی ہر جگہ سے جیتے ابرا جان جو ہمارا پی ایم ہوتا تھا وہ آپ نے سی ایم بنایا آپ نے مسلم کانفرنس میں لوگوں کو جمع کیا تھا پھر اس کو نیشنل کانفرنس میں بنایا آپ نے لوگوں کو راشت شماری دکھائی اور آج تک راشت شماری نہ کی نہ ہوگی جس کے گھر میں ملٹنٹ ہوتا تھا یہ بولتا ہے اس کے کھاندانوں کو اڑاؤ پم لگاؤ پاکستان پہ بمباری کرو جس کے گھر میں ملٹن ملے وہ اپرا جان آپ یہ بات کیوں نہیں بولتی میری بات تو سنو نا ہاں یا نہ میں کیوں بولوں گا کوئی اگر مجرم ہوگا تو اس کو کیوں ریلیز کریں گے اگر میں کل گلتی کروں گا اگر اس کی گلتیاں چڑھیں گے اگر کہیں پہ اس نے گھوٹالا کیا یا کہیں پہ ایسی ڈھیل کے جو انٹی نیشنلسٹ ہے جہاں پہ انٹی نیشنلسٹ کو کہا گیا تو اس میں لئے گورنمنٹ کونون بیٹھا اگر کونون اس کو سزا دے گا اگر کونون کو لگا کیا صحیح ہے تو چھوڑ دینا چاہا کشمیلی کے ہمدرد بن گئے اور وہی مہوا مکتی پھر بولی ہے توفی کافی لینے گئے تھے کیپ میں اور اس کے پیان دو چہرے میں نے دیکھا ہے میں مہراج اس کا ساتھی رہا ہوں اور میں نے دیکھا جب وہ حکومت میں آئی تب اس نے اپنے بھائی کو کہاں سے لایا اور یہاں ایمل سی بنایا دوسرا چہرہ لے کر لوگوں کے پاس وہ کھالی لوگوں علتہ بخاری وہ تو کھالی لوگوں کو دوکھا دینے کے لئے آیا ہے وہی چہرے جن کو آزمائے ہم نے پی ڈی پی میں ہم بھی پی ڈی پی کے ساتھ تھے ہم نے دیکھا ان کو وہاں پہ آج وہ لے کر آئے ہے اپنی پارٹی جب آپ وہ پارٹی نہیں چلا سکے اس میں لوگوں کا کچھ نہیں کرے گے تو آج کیا کرو گے ارے بھائی اس کا میں آج آپ کو کھلاسہ کروں گا یہ ان کو لگتا ہے کہ اس چیز سے ہمیں لوگ ووڈ دیں گے ارے آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے جب آپ لوگوں جب جس دن آپ کو لوگوں نے جب آپ کو لوگوں نے بنایا ملے بنایا منسٹر بنایا تب آپ کچھ نہیں کر پائے تو آج ان باتوں سے کھالی ہے تیرنگا لگانے نن لگانا ان کو یہ لگتا ہے کہ کشمیری لوگ اب ہمیں ووڈ دیں گے اس چیز سے لیکن کشمیری لوگ اب چاہتے ہیں امن ترکی اور یہاں پہ یہ ایم ایل اے وہ ایم ایل اے یہ وہ منسٹر ہے جو ابھی تک لوگوں کو پانی سڑک بزلی نہیں دے سکے یہ آج کیا دیں گے کب آئے گی خواب میں وہ خواب دیکھ رہا ہے یہاں اگر آئے گی بارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی اور مضبوط سرکار ہوگی اور کشمیر سے بھی کول کھلیں گے بہت جگہ کھلیں گے ہماری پاس لوگ ہے آپ نے کال نہیں دیکھا اب میری کانوشنسی میں آئے لالچوک میں کوئی نہیں آیا ہے میں بہر رہا ہوں نہیں کوئی نہیں آیا باہر سے وہ آئے تھے ہماری پارٹی کے یوہ موچا کے میری بات سنو میں نے اپنی کانوشنسی سے وہ بائک ریلی وہ جمہو کے تھے باقی مگر میری بات سنو وہ ہمیں وہ کانوشن وہ کالی بائک ریلی تھی جس آپ کانوشن دیکھو سنبت سناواری میں بیر رہا ہوں اپنی کانوشنسی میں وہاں لوگ بی جے بی کا جنڈا لے کر نکلتے ہیں اور میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا ہر جگہ اور میں اس وقت دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں جو بھی وہاں پرانے سیاست دان ہیں ان کی زبان بند اور ان کی سیاست ختم ہو چکے وہاں پہ وہاں کول کھل رہا ہے اور رہتر میراج کھلا رہا ہے میں ہمارے تو پورے جیت جائیں گے میں ہر جگہ جمہو سے لے کر کشمیر تک سنو ہماری سرکار ہماری سرکار یہ کون سی پارٹی سجاد لون کی پارٹی وہ خود نہیں جیت سکے گا علتہ بخاری کی پارٹی وہ خود نہیں جیتے گا کون سی مہبا مفتی اس نے تو لوگوں کو اور یہاں پہ آپ بھورے فارک عبداللہ کہاں سے جیتے ہیں بیچے بھی ہر جگہ سے جیتے ہیں مذہب پر شاہ وہ تو کبھی زندگی میں جیتے گا ہی نہیں مذہب پر شاہ کی تھی اس نے آج تک نہیں جیتا تو آپ کہاں جیتنے دیں گے جو بنایا ہے وہ ہاسپٹل سورہ ہم نے بھی سینٹر سے پھنڈس آئے تھے اس دن اور آپ نے یہ سنو افراج جان جو ہمارا پی ایم ہوتا تھا وہ آپ نے سی ایم بنایا آپ نے مسلم کانفرنس میں لوگوں کو جمع کیا تھا پھر اس کو نیشنل کانفرنس میں بنایا آپ نے لوگوں کو رائش شماری دکھائی اور آج تک رائش شماری نہ کی نہ ہوگی آپ لوگوں نے یہ آپ نے یہاں پہ آجی پارٹیوں نے آپ نے ایٹانیمی دکھائی کہاں ہے ایٹانیمی آپ نے لوگوں سے جھوٹے وادی کر کر آج تک سیاست کے ڈول بیٹے مجھے بتائیے آپ نے آج تک کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے جس کے گھر میں ملٹنٹ ہوتا تھا یہ بولتا ہے اس کے کھاندانوں کو اڑاؤ بم لگاؤ پاکستان پہ بمباری کرو جس کے گھر میں ملٹنٹ ملے وہ اپراج جان آپ یہ بات کیوں نہیں بولتی ہو آپ نے کشمیری بار بھی یہی سوال کیا ہے ہماری پارٹی سے پارٹی بہت بڑی ہے ورلڈ کی لارجسٹ پارٹی ہے اور اس میں کچھ ورکر مجھے خود بھی نہیں پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ بولا ہے میری سیاست اپنی کانو چونسی تک ہے اس کے جواب ہماری لیڈوں نے دیا ہے انجیدہ رشید صاحب اگر اس میں گلتیاں چڑی ہیں تو وہ گھرمیٹ کو پتا ہے گھرمیٹ اس میں کانو نے اگر اچھا انسان ہے اگر اس پہ کوئی بلیم نہیں چڑھتا ہے میری پارٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں وہی بول رہا ہوں انجیدہ رشید اس کی بات میں بول رہا ہوں میری بات میری بات تو سنو ہاں یا نہ میں کیوں بولوں گا کوئی اگر مجرم ہوگا تو اس کو کیوں ریلیز کریں گے اگر میں کل گلتی کروں گا اگر اس کی گلتیاں چڑی گی اگر کہیں پہ اس نے گھوٹالا کیا یا کہیں پہ ایسی ڈیل کے جو اینٹی نیشنلسٹ ہے جہاں پہ اینٹی نیشنلسٹ کو کہا گا ہے تو اس پہ لئے گورمنٹ قانون بیٹھا اگر قانون اس کو سزا دے گا اگر قانون کو لگا کہ یہ صحیح ہے تو چھوڑ دینا چاہیے یاسی ملک یاسی ملک وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے میں نے قد کا لٹ میں نے وہی بولا اگر اس کے اوپر الزامات اینائے نے چار شید درج کیے یا کچھ ہے تو وہ اس کو پتا ہے قانون ہے اس کے لئے قانون اس کے لئے مہراج نہیں بیٹھا ہے اس کے لئے قانون قانون میں افسر ہے پڑے لکھے افسر ہے جو نے دگریہ کیا ہے کہ صحیح کون کا رائے گلت میں نے پہلی بولا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس میں میرا اپنا کیوں نہ ہو جو بھی دیش دروہی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جو بھی دیش کی خلاب ہو لیگا ہر کوئی جو بھی بول رہا ہے اس کو سزا مل رہے ہیں اس کے لئے بیٹھئے یہاں پہ اینائے بیٹھئے پلیز بیٹھئے ہماری آرمی کے افسر بیٹھے محبا مفتی کو آپ کی سرکار درد کی محبا مفتی سے کون دہرے گئے میں محبا مفتی سے چودہ سال چلا ہوں جو پہلے وہ ایک چہرہ لے کر چلی تھی کہ کشمیرو کے ہمدرد بن گئے اور وہی محبا مفتی پھر بولی ہے ٹاپی کافی لینے گئے تھے کیاپ میں اور اس کے بیان دو چہرے میں نے دیکھا ہے